اسلام علیکم فورتھئر امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے کل ہم نے دیکھا تھا بے روزگاری سے کیا مراد ہے اور بے روزگاری کی اقسام اب ہم دیکھتے ہیں بے روزگاری کی وجوہات وجوہات وہی ہیں سمپل سی جو ہم اپنی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں اور یہ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں بہت ساری وجوہات ہم پہلے سے جانتے ہیں سب سے پہلا ہے غربت غربت اور بے روزگاری دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے وجہ اور عمل کی cause and effect relationship ہے جتنی غربت بڑے گی اتنی بے روزگاری بڑے گی جتنی بے روزگاری بڑے گی اتنی غربت بڑے گی سمپل سی جیزیں غریب ہیں ملک غریب ہے سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی جب سرمایہ کاری نہیں ہوتی تو نئی اپرچونٹی جوب اپرچونٹیز نہیں آتی جب نئی جوب اپرچونٹیز نہیں آتی تو اس کا مطلب ہے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں لوگوں کے پاس انکم نہیں ہوتی جب انکم نہیں ہوتی تو لوگ غریب ہوتے ہیں دوسرا ہے آبادی میں اضافہ پاکستان میں آبادی کی شرحہ میں تقریباً دو اشارے چار زیرو کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے جو کہ بہت زیادہ جب کے وسائل میں اضافہ اس نسبت سے نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے بے روزگاری ہے یعنی کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً اگر سو ہیں تو ڈھائی بچے کہلیں دو سو ہے تو پانچ بچے جو ہیں وہ مزید پیدا ہو رہے اگر آج آبادی دو سو ہے تو اگلے سال دو سو پانچ ہوگی تو ہماری تو آبادی کروڑوں میں ہے تو دیکھیں ہر سال جو ہے وہ سینکڑوں لاکھوں بچے پاکستان کی آبادی کا حصہ بن رہی ہیں جبکہ ہمارے وسائل اسی نسبت سے ترقی نہیں کر رہے ایک کانسپٹ ہے آل دو تھوڑا سای ریلیمنٹ ہے لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے مال تھس پاپولیشن گروت تھیری مال تھس نے دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جو ہماری آبادی ہے وہ جومیٹرکلی بڑھتی ہے جومیٹرکلی مطلب دو کے بعد چار ہوتی ہے چار کے بعد آٹھ ہوتی ہے تو جبکہ ہمارے وسائل جو ہیں وہ ایسے ہی بڑھتے ہیں ایک دو تین چار پانچ تو اسی حساب سے بڑھتے ہیں لہٰذا ہمیں اگر ہم اپنے وسائل کو اپنی آبادی کے مطابق نہ بڑھا سکے تو ہمیں پھر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر سرمایہ کی قلت ہے سرمایہ کی قلت کی بنا پر نہ سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے نہ انسانی سرمایہ پیدا کیا جا سکتا ہے لہٰذا سرمایہ کی قلت بھی بے روزگاری کی ایک بہت بڑی وجہ ہے سرمایہ کم ہے جب سرمایہ سرمایہ کو کھینچتا ہے تو جب سرمایہ کاری کریں گے تو زیادہ پروفٹ ہوگا تو مزید سرمایہ کاری ہوگی جب پہلے ہی سرمایہ نہیں ہے سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو مزید ہم ڈاؤن چلتے جائیں گے زراد میں مشینوں کا استعمال عام ہو گیا ہے پہلے دیکھیں اگر گندم کی کٹائی کی بات کرتے تو دس دس بارہ بارہ لوگ جو ہیں وہ تیار ہوتے تھے کہ ہم جائیں گے گندم کی کٹائی کریں گے پانچ چھے دن لگتے تھے اور بلکہ کہیں کبھی کبھی تو مہینہ مہینہ لوگ اس کٹائی سے وابستہ رہتے تھے ان کا روزگار چلتا رہتا تھا جبکہ اب ہارویسٹر ہے تھریشر ہیں ان کی وجہ سے جو گندم کی کٹائی ہے بہت آسان ہے دو سے تین لوگ لگتے ہیں اور ایک دن ایک رات میں وہ ساری گندم جو ہے وہ کٹ لیتے ہیں تو لہٰذا زراد میں مشینوں کے استعمال سے بھی روزگاری بڑی ہے آپ کو پتہ ہے زراد پاکستانی معیشت کے لیے ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے تو پاکستان میں جو زیادہ روزگار ہے وہ بھی زراد سے وابستہ ہے تو زراد میں آہستہ آہستہ مشینوں کے استعمال سے جو جازب محنت طریقہ پیدائش ہیں وہ کم ہو گیا ہے یعنی کہ جازب محنت سے مراد ہے کہ محنت کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا اس طریقہ پیدائش میں تو لہٰذا زراد میں مشینوں کے استعمال کی وجہ سے بھی بھی روزگاری کا مسئلہ بڑا ہے ناکست تعلیمی نظام میں تقنیقی تعلیم کے فروغ سے باصلہیت لوگوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جو اپنا روزگار خود پیدا کریں مگر پاکستان میں لوگ صرف عام تعلیم کے حصول پر توجہ دیتے ہیں جس سے صرف کلرک ہی بنتے ہیں اور اب پچھلے دو چار آٹھ تس سالوں میں یہ ٹرینڈ آیا ہے کہ وکیشنل انٹریننگ انسٹیٹیوٹس میں لوگ زیادہ ہوئے ہیں ورنہ لوگوں کا یہی ہوتا تھا پیرنٹس کی سب سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے شاید ہماری انگریزوں کے ٹائم سے ہماری منٹیلٹی میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ افسر بننا ہے تو پہلے پیرنٹس کے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بچوں کی طرح بچوں کے لیے اور اس کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا بس افسر ہی بننا ہے اور کرسی بہی بیٹھنا ہے تو وہ پھر ہم جو ہے وہ کم سے جو تھوڑا کم کام ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے بھی امادہ نہیں ہوتے پھر سست سانتی ترقی ہے سرمایہ کی قلت کی بنا پر سنتی ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے جس سے روزگار ملنے کی شرعہ بہت کم ہوتی ہے ظاہری بات ہے جب ہم نئی سرمایہ گاری نہیں کریں گے تو ہماری سانت کیسے پھلے پھولے گی سرکاری روزگار کی کمی ہے حکومتی داروں میں بھی روزگار پیدا ہونے کی شرعہ بہت کم ہے اور اگر کوئی نئی روزگار کے مواقع آتے ہیں تو کرپشن کی وجہ سے ناہر لوگوں کو مل جاتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو بہت ساری سیٹس آتی ہیں اب یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے پنجاب میں سکولز میں سیونٹی تھاؤزنڈ جو ویکنسز ہیں وہ ویکنٹ ہیں خالی ہیں لیکن کوئی ان کا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی کور اپنی کر رہا کالجز میں اتنی زیادہ سیٹس خالی ہیں اور کوئی ان کا پوچھنے بتانے والا نہیں ہے کہ کیوں اتنی زیادہ خالی ہیں اور جب کبھی آتی بھی ہیں تو اس میں بھی اتنے سکینڈلز سامنے آ جاتے ہیں کہ رشوت ہے لوگ پر بیج دیتے ہیں اداروں کو ٹاپ پہ لے جاتی ہیں پھر ہے سرکاری روزگار کی کمی دہی شہری ہجرت دہی دہی دہات کو کہتے ہیں سہولت کے فقدان کی وجہ اس لوگ دہاتوں سے شہروں کی طرف ہجرت کرتے ہیں جس کی وجہ سے شہری بیروزگاری میں اور زیادہ اضافہ ہوا ہے شہری عبادی میں اضافہ ہوا ہے عبادی کے ساتھ مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور بیروزگاری بھی بڑھ گئی ہے نیکسٹ ہے سیاسی انتشار ملک میں سیاسی انتشار کی وجہ سے اداروں میں ترقی کا عمل رک جاتا ہے لہٰذا ہر نئی آنے والی حکومت پچھلی حکومت کے منصوبوں کو ختم کر دیتی ہے جس کی وجہ سے بیروزگاری میں اضافہ ہوتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے افرات زر اور بیروزگاری میں تعلق پچھلے چپٹر میں ہم نے افرات زر کو ان ڈیٹیل پڑھا تھا کہ افرات زر کیا ہوتا ہے افرات زر سے مراد ہوتا ہے کہ قیمتوں کا مسلسل بڑھتے ہی چلے جانا اور بیروزگاری کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو روزگار کا میسر نہ آنا دونوں ہی ایکسٹریم سیچویشنز ہیں دونوں ہی مارکیٹ فیلیور کو دونوں ہی ہماری اکانومی کے فیلیور کو ظاہر کرتی ہیں اور افرات زر اور بیروزگاری میں تعلق کی وضاحت ایک خط سے کی جاتی ہے جسے فلیپس خط کہا جاتا ہے فلیپس خط کی وضاحت دو دوار میں ہو سکتی ہے فلیپس خط جو ہے وہ اے ویو فلیپس نے پیش کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ افرات زر اور بیروزگاری میں منفی تعلق پایا جاتا ہے تو ہم فلیپس خط کو دو دو دوار میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک عرصہ کلیل کا فلیپس خط ایک عرصہ طویل کا فلیپس خط عرصہ کلیل کا جو فلیپس خط ہے یہ افرات زر بیروزگاری میں برابر کا مبادلہ یعنی کہ ٹریڈ آف یا چناو دکھاتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے بیروزگاری کو کم کرنا ہے تو آپ کو افرات زر کو برداشت کرنا پڑے گا اور اگر آپ نے افرات زر کو کم کرنا ہے تو آپ کو بیروزگاری کو برداشت کرنا پڑے گا اور اس میں متوقع کچھ شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ متوقع افرات زر کی شرح نہ بدلیں متوقع افرات زر کی شرح ہے کہ ہم جو بھی پولیسز بناتے ہیں ہم پچھلے کچھ سال کے ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے پھر بناتے ہیں یعنی کہ اب اگر ہم نے کوئی چار پانچ سال کا آگے پروجیکٹ بنانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے چار پانچ سال میں دس فیصد قیمتیں بڑی یا بارہ فیصد قیمتیں بڑی تو انہی قیمتوں کا مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہم آگے پروجیکٹ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ متوقع افرات زر ہوتی ہے اس کے علاوہ فطری بیروزگاری کی شرحہ بدلے فطری بیروزگاری کی شرحہ سے مراد یہ ہے کہ جب ہم کامل روزگار کی سطح پر رہتے ہیں تو تب بھی تین سے پانچ فیصد بیروزگاری ہماری معیشت میں موجود ہوتی ہے جو کہ آپ نے پیچھے پڑی تھی کشمکشی بیروزگاری اور ساختمانی بیروزگاری جو ہے وہ کامل روزگار کی سطح پر بھی موجود ہوتی ہے اب اس کی وضاہر ڈائیگرام سے کہتے ہیں وائی ایکسز پہ ہم نے افرات زر لیا ہے ایکس ایکسز پہ ہم نے بیروزگاری کی شرحہ لیا ہے اور یہ نیگٹیو ریلیشن ہے یعنی کہ اگر افرات زر پندرہ ہے قیمتوں کا تناسب پندرہ ہے تو ہمیں کم از کم پانچ یا چار فیصد جو ہے وہ بیروزگاری برداشت کرنی پڑے گی اگر ہماری افرات زر دس ہے تو ہمیں چھے جو ہے چھے افرات زر ہے وہ چھے فیصد برداشت کرنی پڑے گی جب ہم کامی روزگار کی سطح بھی ہیں تو ہمارے پاس چھے فیصد بیروزگاری ہے جبکہ دس فیصد ہمارے پاس افرات زر ہے اب ہمارے پاس ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر مجموعی طلب میں غیر متوقع اضافے کی وجہ سے بیروزگاری میں کمی ہو تو افرات زر میں اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ اگر مجموعی طلب میں اضافہ ہوا ہے پورے ملک میں کسی بھی چیز کی طلب میں اضافہ ہوا ہے تو کیا ہوگا آج رین جلدی سے کوشش کریں گے نئی سنتیں لگائیں بنائیں فرمز بنائیں یا اپنے پیداواری یونٹ میں اضافہ کریں جب پیداواری یونٹ میں اضافہ ہوگا تو دیفینیٹلی روزگار بڑھے گا جب روزگار بڑھے گا تو بیروزگاری میں کمی آئے گی لیکن جب بیروزگاری میں کمی آئے گی تو پھر اس سے سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی بھی چیز کی طلب بڑھتی ہے تو پھر اس کی سانویں قیمتیں بھی بڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو جب قیمت بڑھتی ہے چیز کی تو ساتھ ہی ہمارا افرات زر بھی بڑھ جاتا ہے تو اسی طرح اگر مجموعی طلب میں غیر متوقع کمی ہو جائے تو بیروزگاری کی شرعہ میں اضافہ جبکہ افرات زر میں کمی ہو جائے گی فلپس خط پر نیچے کی طرف حرکت کرتے ہوئے نکتہ اے سے سی پر پہن جائے گا اب دوسرا ہمارے پاس عرصہ طویل کا فلپس کرو آپ کو بتا ہے عرصہ قلیل سے مراد معاشیات میں ایسا عرصہ لیا جاتا ہے جس میں اگر کسی بھی چیز کی طلب بڑھ جائے تو اس کی رسط کو ایک خاص حد تک بڑھایا جا سکتا ہے لیکن وہ اتنا زیادہ ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا کہ اس میں نئی سنتیں یا نئی فرمیں لگائی جائیں جبکہ عرصہ طویل سے مراد اتنا طویل ٹائم ہوتا ہے جس میں نئی سنتیں لگا کے نئی فرمیں لگا کے رسط کو بڑھایا جا سکتے ہیں عرصہ طویل کا فلپس خاطر افراتذر اور بیروزگاری میں اس تعلق کو دکھاتا ہے جب حقیقی افراتذر متوقع افراتذر اپس میں برابر ہو جائیں یعنی کہ جو ہم نے سوچی تھی افراتذر کی شرع ہوگی حقیقت میں بھی وہی ہو جائے اس جگہ پر بیروزگاری کی شرع اور فطری بیروزگاری کی شرع بھی اپس میں برابر ہو جائیں گی یعنی کہ ہم کامی روزگاری کی سطح پر ہوں گے لہٰذا عرصہ طویل میں عرصہ کلیل کا فلپس کر دائیں طرف منتقل ہو کر فطری بیروزگاری کی شرع پر شلا جاتا ہے اور عرصہ طویل کا فلپس کر امودی بنتا ہے جیسے کہ سمپل وہی ہے پہلا ہمارا ایس آر پی سی ہے یعنی کہ شارٹ رن فلپس کرو ہے تو وہ بتاتا ہے جب ہم لانگ رن کی طرف جاتی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا لانگ رن میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مس پرسیپشن تھیری بھی اس کو کہتے ہیں دھوکہ دہی بھی کہتے ہیں کہ جب کسی بھی چیز کی قیمت طلب بڑھتی ہے سپوز کسی بھی وجہ سے کسی بھی چیز کی طلب بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے جب طلب بڑھے گی تو آجرین کو لگے گا کس کی قیمت بھی بڑھ گئی یہ شارٹیج ہو جاتی ہے جب سپلائی کم ہو طلب زیادہ ہو تو قیمت بڑھ جاتی ہے چیز کی قیمت بڑھے گی تو آجرین کیا کریں گے فوری طور پر اپنی جو چیز ہے اس کو زیادہ بنائیں گے کوئی یونٹ زیادہ لگائیں گے یا نئی فیکٹوریز لگائیں گے جب یونٹ زیادہ اپنے بڑھائیں گے یا فیکٹوریز لگائیں گے تو اس سے ایمپلائیمنٹ بڑھے گی یعنی کہ روزگار بڑھے گا جب روزگار بڑھے گا تو ہم روزگار کی جو ہے وہ بروزگاری ہمارے کم ہو جائی ہے لیکن آن دا آدھر ہینڈ کیا ہوتا ہے آن دا آدھر ہینڈ یہ ہوتا ہے کہ جب چیزوں کی قیمتیں بڑھتی ہیں سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ چینی کی قیمت بڑھی تھی تو چینی کی جلدی سے انہوں نے رسد بڑھا دی لیکن کیا ہوتا ہے جب خام مال یعنی کہ گنہ ہے یا دوسری چیزیں ہیں جو کہ چینی کی تیاری میں استعمال ہوتی ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چینی کی قیمتیں اتنے بڑھ گئی ہیں یہ لوگ اتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنی چیزوں کی قیمتیں بھی بڑھا دیں گے لہٰذا مسارف پیدائش بڑھ جاتے ہیں مسارف پیدائش بڑھنے سے چیز کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے جب چیز کی قیمت مزید بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم افرات زر کی طرف جاتے ہیں تو لہٰذا ہم فطری بے روزگاری کی شرعہ پر رہتے ہوئے ہمارا جو فرات زر ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے تو رہیزہ ہمارا ل آر پی سی لانگ رن فیلپس کرو ہوتا ہے جو کہ امودی ہوتا ہے سیدھا ہوتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہے کہ نکتہ ڈی پر جتنا قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اتنے اجرتوں میں اضافہ ہوتا ہے خام مال کے علاوہ جب آجری ان ملازمین مزدور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے ہمارے مالکوں کو ہمیں نہیں ہو رہا تو لہٰذا وہ بھی کوشش کرتے ہیں نیگوسییشن کرنے کی کہ ہماری اجرت بڑھا دی جائے جب ان کی اجرت بڑھتی ہے تو ظاہری بات ہے چیز کی قیمت پھر بڑھ جائے گی تو فرات زر ہو جائے گا تو اسی طرح سے فرات کی قوت خرید فطری بیروزگار ایک شرہ پر بحال ہو جاتی لہٰذا نکتہ ڈی اور نکتہ اے دونوں مکمل روزگار کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ہمارے سہ طویل کا امودی فلیپس کا جو کہ ایکس ایکسز کے پیرلل سوری وائی ایکسز کے پیرلل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس حاصل ہوتا ہے تو سمپلی آج ہم نے پڑھا کہ بیروزگاری کل ہم نے پڑھا تھا بیروزگاری کی اقسام اس میں کشمکشی بیروزگاری تھی ساختمانی بیروزگاری تھی موسمی بیروزگاری تھی چکری آدواری بیروزگاری تھی مخفی بیروزگاری تھی اب ہم نے آج دیکھا کہ بیروزگاری کی وجوہات تو بیروزگاری کی وجوہات میں پہلے کہ غربت بہت زیادہ ہے آبادی بہت زیادہ ہے سرمایہ کم ہے زراد میں مشینوں کا استعمال بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے بیروزگاری زیادہ ہو گئی ہے ہمارا تعلیمی نظام اتنا اچھا نہیں ہے ہم ٹریننگ ٹیکنیکل سینٹرز کی طرف توجہ نہیں دے رہے سنتی ترقی ہماری سست ہے سرکاری روزگار کم ہے جب آتا ہے تو پھر کرپشن جو ہے وہ وجہ سے جو اہل لوگ ہوتے ہیں انہیں جابز نہیں ملتی تو مزید ہمارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے پھر دہی شہری ہجرت ہے اور سیاسی انتشار ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا افراتزار اور بیروزگاری میں تعلق تو افراتزار اور بیروزگاری میں منفی تعلق پا جاتا ہے یہ اے ڈبلیو فلیپس نے سب سے پہلے ہمیں بتایا تھا اس نے تو صرف ہمیں شارٹ رن فلیپس کر بتایا تھا جو کہ نیگٹیولی ریلیٹیڈ ہے شارٹ رن میں ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی بھی چیز کی قیمت بڑھتی ہے تو فوری طور پہ چونکہ وہ شارٹ ٹائم ہوتا ہے تو ایک ہی ایکشن ہمیں پتا چلتا ہے اس ٹائم پیریڈ میں کہ جیسے ہی کسی چیز کی قیمت بڑھی فوری طور پہ انہوں نے جو پیداوار ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کی تو جب پیداوار بڑھے گی تو ظاہری بات ہے لوگ زیادہ کام پہ آئیں گے تو یہ ایک پیریڈ تھا جو ایک ایکشن تھا جو ہم نے دیکھا اس کے بعد جو رییکشن ہوتا ہے اگر اس کو بھی ہم ڈیفائن کریں تو پھر ہم عرصہ طبیل کے فلیپس کرو پہ آ جاتے ہیں کہ رییکشن یہ ہوتا ہے جب کسی بھی چیز کی قیمت بڑھتی ہے پیداوار بڑھتی ہے تو جو ہمارے مسارفے پیدائش ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں آملین کی جو معافضے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں خامال کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے ایک جو افرات زر کا یعنی کہ قیمتوں کا مسلسل چڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب قیمتیں مسلسل چڑھتی ہیں تو پھر چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور لہٰذا ہم لانگ رین فلیپس کرو امودی فلیپس کرو پہ ہوتے ہیں جو کہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فطری بیروزگاری کی شرع یعنی کہ جیسے کہ ڈائیگرام میں ہے چھ فیصد ہیں تو ہم چھ فیصد پہ رہتے ہوئے جو ہماری افرات زر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے پہلے دس فیصد تھا پھر پندرہ پہ چلا گیا تو اسی طرح سے ان دونوں پوائنٹس کو اے اور ڈی کو جب ہم ملائیں گے تو ہمارے پاس پوسٹ آپ کا جو ٹاپک ہے اس کا کلی معاشیت کے یہ ختم ہو رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ چیزیں ایکزیمنیشن پوائنٹ آف ویو سے اتنی اہم نہ ہوں لیکن یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو آپ نے ایڈ دا اینڈ جب آپ پی ایش ڈی پوسٹ پی ایش ڈی تک بھی جائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی اور کرنی پڑیں گی تو لہٰذا بینگ ار ٹیچر میری یہ ذمہ داری ہے تو وہ چیزیں نہیں پتا ہمیں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ پھر زیادتی ہوگی اگر میں آپ لوگ کو نہ سمجھاؤں پیپر پوائنٹ آف ویو سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پہلے ساتھ سے آٹھ چپٹر امپورٹنٹ ہو نارملی یہ کیا جاتا ہے لیکن میں نے آج تک نہ خود کبھی چوائز پہ چیز چھوڑی ہے نہ آپ نے سٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کیا کہ آپ چوائز پہ چھوڑ دیں تو ہر چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے ہر پوائنٹ آپ کو پتا چاہیے یہ تو بہت بیسک بیسک مسئلے ہیں بیروزگاری ہے اور تھوڑا بہت یہ ساری چیز آپ کو پتا ہے بیروزگاری کی اقسام بھی پتا ہے آپ کو اس وجہ سے ہوتی ہے لیکن ایک سپیسیفک ورڈز کے ساتھ آپ نے اس کو یہاں معاشیات میں پہلی دفعہ سنا ہوگا تو یہ ساری باتیں آپ کو پتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھے سٹوڈنٹس ہیں آپ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا یہ ایک دو دن میں چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا تو اگلے چپٹر میں دیکھیں گے کوئی ایک کا ٹاپک اگر ہوا تو وہ کر لیں گے درواز پھر ہمارا کلی معاشیات کا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکسٹ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ حافظ